موسیقی 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 مطلب کہ اس کے اُتر دیئے ہوئے رہیں گے سیم کہانی کہنا ہے کوشن ملتے کے ساتھ سب سے پہلے مارکس ہم لوگ بیٹھائیں گے جو کرتے ہیں 50 50 کچھ ہے 50 50 کچھ ہے 50 50 کچھ ہے 50 50 کچھ ہے 50 50 50 کچھ ہے 50 50 کوئی ہے 100 100 سب ہی positive statement ہے negative تو نکلے گا ہی نہیں یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے لیکن ایدھر پیئر پر ہم لوگ چیک کریں گے وہ اب ہی سمجھ رہے ہوں گے آئیے باتیں کرتے ہیں پہلا اور دوسرا کو مرج کرنے کا پہلے ہم کو لگتا کوئی بھی مرج نہیں کرے گا آپ دیکھ لیجئے سب چکی کچھ سے statement ہوا ہے دھاتو دھاتو 50 50 کچھ کتنا 100 مرج نہیں کرے گا کاغج کاغج 50 50 کتنا 100 مرج نہیں کرے گا کپڑے کپڑے 50 50 100 مرج نہیں کرے گا means کوئی بھی statement مرج نہیں کرے گا اگر single single سے نکلنا ہوگا تو نکالیں گے نہیں نکلنا ہوگا نہیں نکالیں گے کہانی کھتم چلیئے پہلا آپ سنگ پھ�یئے پریدھان کاغج پریدھان میرا کہاں ہے پریدھان یہاں پر ہے اور کاغج یہاں پر ہے ہم یہاں سے یہاں کیسے جا سکتے ہیں کپڑے سکھے کپڑا کہاں پر ہے کپڑا یہاں پر ہے کپڑا یہاں پر بھی ہے سکھا کہاں ہے یہاں ہے کبھی کسی قیمت پر جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں کہانی ختم پریدھان دھاتویں پریدھان یہاں پر دھاتویں اوپر میں کبھی کوئی سوال اٹھتا ہے جانے کا کہانی ختم یعنی کوئی بھی نہیں اب ایک چیز ملا لیجے کہ ایدھر پیر بن پا رہا ہے کہ نہیں تو دیکھ لیجے کپڑا اور سکھا کپڑا اور سکھا یہ ایک positive statement ہے اور یہ ایک negative statement ہے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ conclusion میں یدی subject اور predicate دونوں سمان ہوں ساتھی ساتھ ایک positive اور ایک negative conclusion دیا ہوا ہے تو وہ ایدھر پیر بناتے ہیں یا والے بناتے ہیں تو دیئے گے conclusion سے صرف دو نکلے گا دو اور چار جو کہ ایدھر پیر بنا رہا ہے باقی کوئی بھی conclusion نہیں نکلے گا یا تو دو یا چار یا تو دو یا چار یہی اس کا answer ہو جائے گا کیا کہنا ہے دیکھیں کتنا second لگا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک سے دو دس second مطلب بہت ہے pain پکڑنے تک کیا ہو سکتا نہیں ہے چھاتگن ہے نا تو اس میں سیپ کون کو نکلا دو اور چار نکلا تو چاہے چار قطن دے چاہے تین دے چاہے دو دے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے بسکویل merging کا یاد رکھے گا چھاتگن کی یدی آپ نے مرج کی استطیق میں آپ نے گربڑایا یدی statement جو دیا گیا قطن ہے اگر اس کو مرج کر پانے میں آپ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر وہ آپ کے لئے بہت 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 بڑا سبب بن جائے گا اور اس سبب کے لئے آپ کو امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں گربڑانے کا پریاس نہیں کریں گے تو چاہی رہے آپ ایک دم سے اچھے سے اس کو سمجھ گئے ہوں گے اور اچھی طرح سے بنائیں گے آئیے کئی پڑاؤ پر آپ کو لے کے چلتے ہیں جہاں اور بھی کئی کوشن آپ کو پریکٹس کراتے ہیں آگے کیوں لے کر کے چلتے ہیں چھاتکن اگلے پرسن پر آپ کو لے کر کے آئے ہیں چھاتکن اور پرسن ہے کتھن کہہ رہا ہے سبھی چاک پین ہے سبھی پین سٹینڈ ہے کوئی سٹینڈ نوٹ بک نہیں ہے کچھ نوٹ بک پستکیں ہیں مینس پورا جو کتھن ہے وہ پوزیٹیو اور نگیٹیو سے ملا ہوا ہے نسکس بھی ہے میرا نگیٹیو بھی ہے اور سارے نگیٹیو ہیں my goodness سارے نگیٹیو ہیں دیکھتے ہیں کیا ریجلٹ نگل کر کے آتا ہے چونکہ پلس مائنس مائنس ہوتا ہے شروعات میں جو ہم لوگ کٹنگ کر دیتے تھے وہ ابھی نہیں کر پائیں گے چلیے سبھی سے سٹینڈ ہے ہنڈڈ فیٹی ایتم خاز یہ سبھی سے سٹینڈ ہے ہنڈڈ فیٹی کوئی سے سٹینڈ ہے ہنڈڈ ہنڈڈ کچھ کچھ سے سٹینڈ ہے فیٹی فیٹی مائنس بیٹھانے میں کوئی دیکھت نہیں ہے یہ آپ کا ایریا جو جاتا ہے وہ آپ کا انکم کا ایریا ہے اور یہ ہے آپ کا خرچ کا ایریا آپ کو پہلے بتائیں نسکرس میں کوئی ہے ہنڈڈ نوٹ بک کے لیے ہنڈڈ کوئی ہے ہنڈڈ ہنڈڈ کوئی ہے ہنڈڈ 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 سب مائنس بیٹھا دیئے ہیں چلیے اب کامن والا مرج والا دیکھ لیجئے پین اور پین یہاں پچاس ہے یہاں سوئے سو ار پچاس کتنا ہے دیڑ سو یعنی پہلے اور دوسرا ایسٹیٹمنٹ مرج کر جائے گا دوسرا اور تیسرا دیکھیں سٹینڈ سٹینڈ پچاس سو ار پچاس دیڑ سو یعنی دوسرا اور تیسرا ایسٹینڈ بھی مرج کر جائے گا نوٹ بک سو پچاس یعنی کہ تیسرا اور چوتھا اسٹیٹمنٹ بھی مرچ کر جائے گا اور کچھ کچھ ملا لیجے کہیں پر بھی ہے پس تک کہیں کچھ نہیں ہے کوئی اسی سے مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے چھاتکن اب یہاں پر آپ نے یہ ترک سمجھا کہ پہلا اور دوسرا مرچ کر سکتا ہے دوسرا اور تیسرا مرچ کر سکتا ہے تیسرا اور چوتھا مرچ کر سکتا ہے دو اور چار مرچ نہیں کریں گے پہلا اور تین مرچ نہیں کریں گے آنی سمجھ میں آ گیا یعنی کہاں سے کہاں تک ہم لوگوں کو مرج کرتے ہوئے نکلنا ہے اس بات کو اچھی طرح سے دھیان رکھئے گا یہاں پر کیا ہے؟ چاک اور نوٹ بک چلی چاک اور نوٹ بک کے پاس چلتے ہیں چاک کہاں پر ہے؟ چاک یہاں پر ہے نوٹ بک کہاں پر ہے؟ دیکھیں یہاں پر ہے ٹھیک ہے نا؟ تو چاک اور نوٹ بک اور کہیں پر نوٹ بک ہے یہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے یہاں پر پہلا statement میں chalk اور notebook تو chalk کہاں پر ہے پہلے statement میں ہے note ہاں پر ہے میرا last statement میں ہے notebook یہاں پر ہے chalk یہاں پر ہے note کو یہاں پر ہے دیکھیں جب ہم merge کرنے کی بات کرتے ہیں تو پہلے statement کو دوسرے statement سے ہم نے merge کر دیا دوسرا کو ہم نے تیسرے سے merge کر دیا اور تیسرا کیسے merge ہو گیا چودھا سے ارتحاد merge کی اس استحطیق میں جب پہلا دوسرا سے مل جا رہا ہے دوسرا تیسرا سے مل جا رہا ہے تیسرا سے چوتھا سے مل گیا یعنی کہ ٹوٹل کیا ہو گیا میرا مرج کر گیا یعنی تمام اسٹیٹمنٹ کیا ہو گیا مرج کر گیا ایک دم دھیان لگائیے جتنا کا جتنا اسٹیٹمنٹ ہے وہ ٹوٹل کا ٹوٹل میرا کیا ہو گیا مرج کر گیا پہلا دوسرا سے جا سکتے ہیں دوسرا تیسرا سے جا سکتے ہیں تیسرا چوتھا سے جا سکتے ہیں جب تیسرا دوسرا جا سکتا ہے یہ اس میں یعنی ٹوٹل کا ٹوٹل اس میں مرض ہو گیا اس تحتیل ایک دم دھیان سے رکھئے گا پہلا دو سے مر کر گیا دو تین سے مر گیا تین سے چار سے مر گیا یعنی کہ یہ ٹوٹل مرض ہو گیا مرجنگ کی یہ کنسپٹ اچھا سے سیکھ لیجئے ابھی تک جب ہم تیسرے سٹیٹمنٹ پر تھے تھڑ جس میں تین سٹیٹمنٹ تھا وہاں پر مرض نہیں وہاں پر پہلا دوسرا سے مل رہا تھا لیکن دوسرا تیسرا سے نہیں مل رہا تھا ارثات پہلا اور تیسرا نہیں ملے گا یہاں سبھی سٹیٹمنٹ آپس میں مرض کر گئے ایک دو سے مل گیا دو تین سے مل گیا تین چار سے مل گیا ارثات پورا کا پورا سٹیٹمنٹ مرض کر گیا ارثات ہم کہیں سے کہیں اس میں جا سکتے ہیں چوک نوٹ بک چوک میرا اوپر میں ہے نوٹ بک میرا یہاں پر ہے یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگیٹیو ہے positive or negative میرا کیسا بنتا ہے negative بنتا ہے بنتا ہے دیکھ لیجئے چو کتنا روپیہ کا سو روپیہ کا ہے چو سو سو روپیہ کا ہے نوٹ بک سو روپیہ کا ہے نوٹ بک سو روپیہ کا ہے آرام سے statement کیا ہوگا نکل گیا کہیں کو دکت کوئی دکت تو تم بول دیجئے کہ ہاں سا دکت ہو رہا ہے مرچ کیلئے رہو گیا پہلا دوسرا سے مل گیا دوسرا تیسرا سے مل گیا تیسرا چوتھا سے مل گیا یعنی ٹوٹل مرچ کر گیا یاد رکھئے گا آگے نیچٹ میں ہے پین اور نوٹ بک پین میرا کہاں پر ہے یہاں پر ہے نوٹ بک کہاں ہے یہاں بھی لے سکتے ہیں یہاں بھی لے سکتے ہیں چونکہ اس کو اس کو لکھئے گا تو positive اور positive positive بنے گا لیکن چونکہ یہ negative دکھا رہا ہے تو positive اور negative negative تو یہ وعلا نوٹ بک لے لیں گے پین سو روپیہ کا ہے پین سو روپیہ کا ہے نوٹ بک سو روپیہ کا ہے نوٹ بک سو روپیہ کا ہے نکل گیا ٹھیک ہے نا third number میں چاک اور پستک آپ چلے آتے ہیں چاک اور پستک کے پاس میں اوپر میں چاک ہے یہاں پر پستک ہے چاک یہاں پر کتنا کا ہے سو روپیہ کا ہے پستک بھی کتنا ہے یہاں پر سو روپیہ کا ہے ٹھیک ہے نا چاک اور پستک کے case میں دیکھ لیجئے چاک اور پستک یہ آپ کو یہاں سے دیکھنا ہوگا چاک اور پستک کے respect میں تو یہ اوپر میں چاک ہے نیچے میں آپ کا کیا ہے پستک ہے تو سبھی چاک پین ہیں اور کچھ نوٹبک پستک ہیں تو یہاں پر ہے چاک اور پستک تو چاک ہو گیا سب سے اوپر کے statement میں اور پستک ہو گیا سب سے نیچے کے statement میں یہ positive ہے یہ negative ہے positive اور negative میرا statement carestera بنتا ہے negative بنتا ہے very good اب یہاں پر آپ دیکھ لیں اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں چاکر پستک مرچ کر رہا ہے چونکہ سب ہی سب ہی سے مرچ کر رہا ہے تو مرچ میں تو پھر کوئی پرابلم ہونا ہی نہیں ہے تو یہاں پر چاک سو روپیہ کا ہے یہ بھی سو کا ہے یہ بھی سو کا ہے پستک یہاں پر دیکھئے یہ نہیں نکلے گا چونکہ یہاں پر پستک کتنا روپیہ کا ہے پچاس روپیہ کا ہے اور یہاں پستک کتنا ہے سو روپیہ کا ہے اس قرآن یہ سٹیٹمنٹ نہیں نکلے گا کلیر نہ دیکھیں پستک اور چوک اوپر میں تھا چوک سو روپے کا تھا چوک سو روپے کا پستک پچاس کا تھا پستک سو کا نہیں نکلے گا پین اور پستک پین چلے آئیے پین پچاس کا ہے اور پین یہاں پر سو کا ہے اس لئے یہ بھی کہانی ختم ہو گیا ارثات دیئے گے اسٹیٹمنٹ میں جھادگین کہ اول ایک اور دو نکل رہا ہے ایدھر پیر تو بنے گا نہیں کہ ایک بھی اس میں پوزیٹیو کنکلوزن نہیں ہے تو چھادگین ہم نے بہت اچھا کوششن تھا اس پڑاو پر ہم نے دیکھا کہ جب ایک دو مرچ کر گیا دو اور تین بھی مرچ کر گیا تین اور چار مرچ گیا یہ ٹوٹل کا ٹوٹل مرچ ہو گیا ارثات جب چاروں اسٹیٹمنٹ آپس میں مرچ کرتے ہیں تو آپ کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں اس بات کو بھی اچھی طرح نوٹ بنا کر کے لکھ لیجے گا کہ جب دیئے کہ چاروں کتھن آپس میں مرچ کر جائیں تو پورے کتھن پر ہم کہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں بس 150 کا رولز کو اچھی طرح سے دیماغ میں بیٹھا کر کے رکھئے گا آئیے اگلی کوشن کیوں لے شکے جہاں آپ کا اور کنسیپٹ ہم کلیئر کرا سکے آئیے آگے کیوں لے کر کے چلتے ہیں اگلی پرسن پر ہے جھادگین اور آئیے سیدھے سیدھے لے کے چلے آگے کوشن پر سبھی پتھر موطی ہے کچھ موطی کھول ہے کچھ کھول بکسے ہیں کوئی بکسہ پاعتر نہیں ہے نسکرس کچھ پتھر کھول ہے کوئی موطی پاعتر نہیں ہے کوئی کھول پاعتر نہیں ہے کچھ موطی پاعتر ہے سبھی 100 موطی 50 کچھ 50 50 کچھ 50 50 کوئی 100 100 Positive اور negative نگٹیب ہے Negative ہی نکلے گا Positive ہی نکلے گا کچھ 50 کچھ 50 کوئی 100 کوئی 100 کچھ 50 چھت گنا اب دیکھ پا رہے ہوں گے کہ دیئے کہ پرسم پر ہم نے جب 150 کا پورا نیام لاغو کر لیا ہے اب سیدھ سیدھے کیا کرتے ہیں مرچ کرتے ہیں موٹی موٹی پچھا پچھا سو کہانی کلوج ہو گیا یہ دونوں مرچ کرے گا کھول اور کھول 50 اور 50 سو بکسہ اور 50 یعنی صرف 3 اور 4 اسٹیٹمنٹ ہی مرچ کرے گا اس بات کا خیال رکھے گا جب ہم کوشن پر رونٹ چلیں گے اور ملا کر دیکھیں گے بکسہ پاتر کہیں بھی نہیں ہے کچھ رہے گا ہی نہیں چوتھا کا پہلا سے کہاں سے ملے گا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے پتھر اور کھول پتھر اوپر ہے کھول نیچے ہے ٹھیک ہے نا اور تو کہیں نہیں یہ پتھر کھول پتھر 50 روپیہ کا ہے پتھر یہاں پر 100 روپیہ کا ہے 50 کا سمان کھئی سکتے ہیں آپ دیکھیں پتھر کھول پر جاہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ دونوں آپس میں مرچ نہیں کیا ہے اور یہاں پر پتھر کھول دے گا یعنی کہ پہلا سٹیٹمنٹ یہ ہے کیا ہوگیا کلوج ہوگیا ٹھیک ہے نا کہیں کوئی دیکھت نہیں ہونا چاہیے سیکنڈ موٹی اور پاتھر موٹی کہاں پر ہے موٹی دیکھ لیجئے اوپر میں ہے اور پاتھر کہاں ہے نیچے ہے اب دیکھئے موٹی اور پاتھر کیا دوسرا سے چوتھا ہم لوگ کبھی مل سکتے ہیں نیبر کبھی possible نہیں ہے کبھی بھی نہیں جا سکتے ہیں ہم لوگ دوسرا اور چوتھا کے پاس میں دوسرا اور چوتھا کبھی بھی ملے گا نہیں چونکہ موٹی جو ہے وہ سیکنڈ سٹیٹمنٹ پہ ہے اب پاتھر ہے فورٹھے سٹیٹمنٹ پہ ارثات یہ نہیں ملے گا اوکے نیکسٹ کھول پاتھر کھول اور پاتھر یہاں کھول ہے یہاں پر پاتھر اگر آرام سے ہم لوگ پہنچ جائیں گے دونوں مرج کر چکا ہے کھول پچاس روپیہ کا ہے یہ بھی نہیں ہوگا کھول پچاس کا ہے کھول یہاں پر سو روپیہ کا ہے ارثات یہ بھی مرج نہیں کرے گا مرج ہو سکتا تھا کھول پاتھر لیکن کھول پچاس کا ہے اور یہ کھول ہے یہاں پر سو روپیہ کا اس لئے یہ بھی مرج نہیں ہوگا اوکے کہیں کو دیکھ کر آگے موٹی اور پاتھر موٹی ہے آپ کا یہاں پر اور پاتھر ہے یہاں پر یہ بھی مرج نہیں کرے گا دیکھ لیگا نا موٹی کہاں ہے موٹی یہاں پر اور پاتھر یہاں پر مرج نہیں کرے گا اب کیول ایدھر پیر چیک کریں گے یہاں پر ہے کھول اور یہاں پر ہے پاتھر کھول اور پاتھر کہیں پر ہے نہیں ہے یہاں پہ موتی اور پتر ہے دیکھیں دونوں مل گیا موتی پاتر پوزیٹیو موتی پاتر نیگیٹیو تو نمبر دو اور چار کیا بنا دیں گے ایدھر پیر اور کوئی بھی قطعہ نہیں نکلے گا یا تو دو یا چار انسرن کرتے ہیں انسرن انسرن کرتے ہیں یہ نکل گیا یا تو دو یا چار انسرن کرتے ہیں یہ ہی آپ کا نکل کر کے آ گیا یا تو دو اور چار انسرن کرتے ہیں یعنی کہ ایدھر پیر بن گیا اور تھا تو valid conclusion کی اگر ہم بات کریں تو ایک بھی valid conclusion دیئے گئے question سے نہیں نکالا جا سکتا تھا صرف ایدھر پیر بن رہا تھا جو ایدھر پیر آپ کا موقع سامنے نکال کر کے ہم نے پرستود کیا آئیے next question کیوں لے کے چلتے ہیں اور اور ایک question آپ سبوں کو practice کرا دیتے ہیں آئیے آگے کیوں چلتے ہیں چھتکن اگلے پرسن پر ہے کچھ ring chain ہے سبھی chain چوڑیاں ہیں سبھی baselet چوڑیاں ہیں کچھ چوڑیاں pendant ہیں all are the positive negative کا کوئی زگہ نہیں ہوگا چوتھا option یہاں پر کاٹ دیجئے marks رکھ لیجئے کچھ کا کتنا ہے 50 50 سبھی کو 150 سبھی کو 150 کچھ کو 50 50 کچھ کو 50 50 کچھ کو 50 50 کچھ کو 50 50 کچھ کو 100 100 یہ تو دینے کا کیا مطلب ہے یہ تو نکلے گا ہی نہیں تو اس کو ماسک یوں بیٹھا رہے ہیں ہم لوگ time waste کرنے کے لیے positive سے کبھی negative نکلا ہے چلیے آگے چلتے ہیں ملا لیتے ہیں chain chain پہلا دوسرا merge کر گیا چوڑیاں چوڑیاں 50-50 مرض نہیں کیا چوڑیاں چوڑیاں 50-50 مرض نہیں کیا یعنی سب دو ٹھو مرض کیا واقعی کوئی مرض نہیں کیا چلیے ring اور چوڑیاں ring اوپر میں ہے چوڑیاں دیکھ لیتے ہیں ring 50 کا ہے چوڑیاں 50 کا ring 50 کا چوڑی 50 کا نکل گیا کیا کہنا ہے کوئی دکت آگے chain pendant chain pendant chain اوپر ہے pendant نیچے ہے کہیں سے ملنے کا کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے کہانی close یہ اور یہ کیسے ملے گا bracelet اور ring bracelet یہاں پر ہے bracelet کر لیجی bracelet اور ring کوئی جگہ نہیں ہے یہ اور یہ کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے کہانی ختم اس لئے کیول ایک نکلے گا کیا کہنا ہے کہیں کوئی دکت اگر کہیں بھی کوئی ڈاؤٹ لگ رہا ہے چھاتکن تو آپی سے پوچھ سکتے ہیں تو چھاتکن ہم نے دیکھا ارثات دیئے گئے question پہ دیئے گئے قطن پہ کیول نسکرس میرا ایک نکل رہا ہے ارثات انصر ہوگا کیول کیول پوفیٹ اور ایدھر پیار ایک بار ہم لوگ چیک کر لے جلدی سا پینڈینٹ اور رینگ کہیں پر ہے پینڈینٹ اور رینگ کہیں پر نہیں ہے پینڈینٹ رینگ نہیں ہے کہانی ختم ہو گیا یہ بھی تو چھاتکن ہم نے دیکھا کہ پورے سیلوگیزم پہ قطن نمبر چار بھی نہیں دلچسپ ہے کہیں کوئی ایسو نہیں ہے بس ایک جگہ مجھے آپ سبوں سے گربڑانے کا شک لگتا ہے ڈر لگتا ہے اور وہ زگہ ہے مرچ کی استھیتی کیول مرچ آپ اچھا سے کر لیں گے قطن ایک کو دو سے دو کو تین سے تین کو چار سے اگر سارا قطن مرچ کا جگہ ایک دو سے مرچ کر جائے دو تین سے مرچ کر جائے تین چار سے مرچ کا جائے تو ایسی استھیتیوں میں ہم کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں پریویس کلاس میں یہ سی کوشن پر دیکھ لیجئے کیول قطن ایک اور دو مرچ کر رہا تھا اس لئے نہ تو ہم چین سے چوڑیاں جا سکتے ہیں چین چوڑیاں تو جا سکتے ہیں چونکہ ایک ہی میں لکھا ہوا ہے نہ تو بریس لٹ سے پینڈنٹ جا سکتے ہیں نہ تو پینڈنٹ سے ہم رین جا سکتے ہیں تو یہ دھیان میں رکھنے کا بہت بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس مرچ کرتا ہے تو مرچ کے کنسیپٹ کیا ہے اور مرچ کرنے کے بعد ہم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں میں آپ کو کئی بار کہا ہے چوڑیاں یہاں بھی ہے چوڑیاں یہاں بھی ہیں لیکن جب چین اور چوڑیاں نسک کرسم دیا رہے تو اسی چوڑیاں کو پکڑیے جہاں پر دونوں ساتھ ساتھ لکھا ہوا رہے تو امید کرتے ہیں کہ چار قطموں والے سلوک پر بھی آپ نے بہت جبردست روح سے کمان حاصل کیا ہوگا چھاتکن اسی امید کے ساتھ کہ آپ اس چپٹر میں بہت اچھا کریں گے کل کی کلاس آئی بی پی ایس کے لیے ہوگی جہاں پر ہم سب اپ پاسیبل کا کیس آپ کو سمجھائیں گے تو